جو جس کو سنتالی کا جنگ لگا ہے نا ہم کو بالکل ہوش واش کا بات ہے واسب کو چینوں کو سبسکرائب کریں ہم جو میر پر سے آتے ہیں نا ہم سر سے سر نکلتے ہیں راولہ کورٹ میں آ کر ادھر سے ہم جاتے ہیں گڑی دورتے ہیں گڑی دورتا سے نسیری نسیریوں سردہ شردہ کیل بچوں نکنوتا بات اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود بنجاروں کے ساتھ جن کو لوگل ہماری پہاڑی زبان میں پالے بھی کہا جاتا ہے اور اگر آپ کو میرے بیچے نظر آئے کیونکہ ابھی روشنی کافی کام ہے اور ان کے سارے مال موشنی ہیں اور یہاں پہ کوئی تقریباً چاچو آپ کے کتنے ہاں پہ بکریاں اور یہ چیزیں موجود ہیں چن سو یہاں پہ ہم اپنی ایک ویڈیو بنا رہے تھے نیا نے پڑھوالی ویڈیو بنا رہے تھے یہاں پہ ہمیں یہ نظر آئیں اور ہمارے دو کتے بھی تھے اور ان کے کتے بھی تھے اور ان کے کتوں کی اور ہمارے کتوں کی اپس میں لڑائی ہوگی ہے بڑی مشکل سے ہم نے ان کے کتوں کی اور اپنے کتوں کو لڑتے ہوئے چھڑایا ہے پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ ویڈیو بنا دی جائے یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انکل آپ کا نام کیا ہے ہمارا چاندی خان سب سے پہلے تو جاتو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کشمیر میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں ہم کشمیر میں رہنے والے میر پر میر پور باپ کا عبا وجدان کا تلوہیں سے بلکل 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 اور ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں اس وقت تو اسا جا رہے ہیں جنہیں نکروتہ بٹ نکروتہ بٹ نکروتہ بٹ نکروتہ بٹ بلکل یہ کس جگہ پر موجود ہے اس کے ساتھ مین شہر کون سا موجود ہے اس کے ساتھ مین شہر جروع ہے تو وہ کیل ہے کیل ہے کیل ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح آپ سفر کر رہے ہیں اور دانہ واستہ اگر آپ کے قبیلے میں سے کسی کی فوتگی ہو جائے تو آپ جنازہ پھر دفنانے کے لیے اپنے گوہں واپس آتے ہیں یا جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہی پھر دفنا لیتے ہیں وقت کے لحاظنا ہم لے کر جاتے ہیں واپس جن کی جگہ آپ نے خریدی ہوئے تو آپ واپس لے جاتے ہیں جی اگر کسی کا اپنی جگہ نہیں ہے وہ ادھر کپر دفن جس کا جگہ نہیں ہے وہ ایدھر ہی جس کا جگہ وہ لے کر امولاس میں جاتے ہیں لیکن اگر کسی کی جگہ بھی ہے لیکن آپ بہت دور نکل گئے جس طرح آپ کو جاتے ہوئے کافی عرصہ لگ جائے گا تو پھر کیا کرنا پڑتے ہیں پھر بھی لے کر جاتے ہیں پھر بھی لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اج کر سکر میں گاڑی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ لوگوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں آپ لوگ شادیاں آپ نے گاؤں کے لیتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی تنشن ہے اس میں آپ کو کیا ٹنشن ہے زفرہ باد سے لے کرنا شاردہ تحصیل شاردہ زلات مقام اس میں آپ کو بہت بڑی تکلیف ہے جنگلات کی طرف سے کس کی طرف سے میکب جنگلات کی طرف سے انہیں نے جگہ جگہ پودے لگایا ہے ہمارے لیے تھوڑی ممیشی کے لیے انہیں تھوڑی ہم کو ٹنشن ہے ہمارے سے کموت کو جراتے فائدہ ہے وہاں ادھر ہم جاتے ہیں ہم کچھر شجر لاتے ہیں فوج کا راشن پھر ہم کچھر مارا پھر ہم سپلائی کا مال دیتے ہیں اس کا لیے ہم بان جاتے ہیں چلو ہمارے بھی چار پیسے پان جاتے ہیں کموت کا بھی کم پان جاتا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ پڑے لکھے ہیں یا پھر پڑھنا لکھنا کام مہتا ہے ہمارا ہون چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ ہم نے سکولو شکولو میں داخل کی ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے تکر ہیں وہ انپاڑی ہیں اچھا پھر آپ لوگ اپنے بچوں کو لے کے سفر پر نہیں نکلتے ہیں سر کئی لوگ آتے ہیں کئی جڑو وہاں ادھر رکھتے ہیں جن کی اپنے مکان جکا ہے وہ ادھر سکول شکولو میں داخل کی ہیں اچھا انکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں سفر کے دوران سب سے مشکل کس وقت پیش آئے جس طرح آپ کو راستے میں آپ کے پر کسی نے عملہ کر لیا ہو یا کسی جنگلی جانور یا کسی شیر ویرا نے عملہ کر لیا ہو اس پر کبھی کوئی ہوا مسئلہ سے پر چھتے ہیں اتنا مشکل وقت نہیں ہمارے پر آیا جو ایک ادھر بکری کھایا کسی نے ریشنے کھایا سینے کھایا کسی نے کھایا وہ کھاتا ہے لیکن اتنا زبردست مشکل وقت نہیں آجا اگر وہاں سے بکری زکیر جاتی ہے داس بیس بکری رہ جاتی ہے ادھر جانوار پہ جاتا ہے اس کو وہ کھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ سفر کر رہے ہیں تو زائی سی بات ہے یہ دو تین سو یا اس سے زیادہ بھی آپ کو پاس مویشی ہوتے ہیں اگر کوئی پیچھے مویشی رہ جائے اس کا کیا ہوتا ہے وہ راستہ دیکھ کے خود آ جاتا ہے یا پھر آ جاتا ہے انہیں اس کو جا کا لوڑ کر آنا پڑتا ہے اچھا چاچو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے سفر کے دوران کون کون سے راستے سے سفر گرتے ہیں ہم جو میر پر سے آتے ہیں ہم سر سے سر نکلتے ہیں راولا کوٹ میں آ کر ادھر سے ہم جاتے ہیں گڑی دوٹے گڑی دوٹے سے نسیری نسیریوں سرد شردہ کیل بچوں نکنوتا بٹ نکنوتا بٹ میں آپ کتنا سفر گزارتے ہیں تین مہینے تین مہینے گزارنے کے بعد آپ واپس اسی راستے سے سفر گزارتے ہیں سر سے سر سے واپس ٹھیک ہے اور اس کے بیچے خاص مقصد کیا ہے اس سفر کا اور کوئی سفر کا مفاد نہیں ہے جو ہمارا جو مال منشی ہے جو گرمی نہیں پرداشت کر سکتے ٹھیک ہے جس وجہ سے ہم ٹھنڈ علاقے مل جاتے ہیں کیونکہ آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ کی عمر نوے سال کے قریب ہے تو کیا آپ کو پاکستان بننے سے پہلے کی بھی باتیں یاد ہیں یہ جس کو سنتالی کا جنگ لگا ہے ہم کو بالکل ہوش واش کا بات ہے اس پر کرتا ہے یہ جنگ جو لگا ہے کوئی ناش کے کوئی اس کو دے رفلا اے اتھار اے برودہ نہیں سی نوڑا اس کو دے تھانی مال سی تباہی نکلی گے لوکانی سکھ بھی سے مسلمان بھی سے گھڑ سے لوگ ٹھیک ہے لوگ آپس میں صحیح رہتے تھے بیلکل پہلوں تو صحیح رہتے تھے اس کو دفر دفری لڑائی جا گیا پھر آپ نے آپ نے گیب آگیا آشا چاچو آخر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جا بھاگر آپ سفر کرتے ہیں ہمارا واسطہ کچھ راستے ہونی چاہیے گورنمیٹ کی طرز ہے مطالبہ ساٹھا یہ ہے کہ سفر میں چھوڑے ہیں پنجے واسط گورنمیٹ ساٹھے واسطے کوئی نہیں سوچ رہی گیا یہ بکھا ہے تکھا سایہ ہے یہ سفر میں جاتا ہے اس کی زمین نہیں یہ وہ ہے وہ بڑے بڑے ملازوں میں جو جنگل بند کار دیتے ہیں مار کو مصیبت ہوتی ہے آشا آم کو مار کوٹھا ہی ہوتی ہے سفر میں جوڑا ٹیکس لیتے ہیں آشا پھر آم کشمیر جاتے ہیں اس سال بھی جڑا تھا ہم نے پرمن بڑوا کر رہا ہے وہ ایسے نہیں سیاہوڑ دیں سبزی کھانے ہاں گوشت کھانے ہاں چاول کھانے ہاں روٹی کھانے ہاں اور بھی جو دل آج یا کھانے والی چیز اس کو کھاتے ہیں روٹ کھاتے ہیں جڑا بڑا جنوار ہے کربانی پر اصد دینے ہاں پندرہ ہزار نوی چلنا ہے بہت چھوٹا ہے پانچہ ہزار نوی چلنا ہے ناظرین یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے اپنے بنجارے بھائیوں کے ساتھ بنائی اور انہوں نے ہمیں اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتایا اور ان کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پلیں گے واسب کو چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں